بسم اللہ الرحمن الرحیم اور طلبہ اور طالبات سے مخاطب ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ مجھے آپ کے دونوں اداروں کے بارے میں اجمالی طور پر معلومات حاصل ہیں اور اس کے جو منتظیم حضرات ہیں وہ وقتاں پا وقتاں مجھ سے رابطہ کرتے رہے ہیں اور وہاں کے حالات سے مجھے آگاہ بھی کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ان معلومات کے مطابق دونوں ادارے علم دین کی نرش و اشاعات میں اور اس کے درس و تدریس میں مناسب طریقے پر مشغول ہیں اور اس میں الحمدللہ طلبہ اور طالبات کی بڑی تعداد علوم اسلامیہ کا فیض حاصل کر رہی ہے اس پر جتنا اللہ تعالی کا شکر ادا کیا جائے کم ہے میں اگر سے ابھی تک ادارے میں حاضر نہیں ہوتا تھا اور انشاءاللہ ارادہ ہے کہ کسی وقت حاضر ہوں گا لیکن دور ہی سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کے مطابق الحمدللہ مجھے مسررت ہے کہ یہ ادارے صحیح بنیادوں پر کام کر رہے ہیں یہاں میں چاہے اساتذہ ہوں یا معلومات ہوں طلبہ ہوں یا طالبات ہوں منتظمین ہوں یا منتظمات ہوں ہم سب سے سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی نیتوں کو درست رکھیں یعنی اس ادارے میں درست و تدریس کا مقصد اور اس کی انتظامی خدمات کا مقصد سوائے اللہ تعالی کے رضا جوئی کے کوئی اور نہ ہونے چاہے وہی عمل اللہ تعالی کے ہاں مقبول ہے جو اخلاص کے ساتھ اور اگر خدا نہ کرے اخلاص نہ ہو یا اس میں کمی ہو تو ساری جد و جہد پر پانی پھر جائے لہذا اس بات کو وقتاً فوقتاً اپنے ذہن میں تازہ کرتے رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں وہ خالصتاً اللہ جلالہ کے رضا کے خاطر کر رہے ہیں اس کی خوشنودی کے خاطر کر رہے ہیں شروع میں تو بے شک یہ نیت ہوتی ہے اخلاص کی نیت ہوتی ہے عام طور پر لیکن بعض وقات اس کا استہدار نہیں رہتا اس کا دھیان نہیں رہتا اس لئے وقتاً فوقتاً ضروری ہے کہ اس نیت کو تازہ کیا جاتا ہے خاص طور پر جب اساتذہ یا معلمات پڑھانے کے لئے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے جائیں کہ اللہ ہمیں اس درست و تدریس میں اخلاص عطا فرمائیے اور ان کو اپنے طلبہ کو یا طالبات کو اخلاص کے ساتھ اور ہمدردی اور محبت کے ساتھ پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو کوئی مشکل پیش آئے اللہ اس کو حل پڑھانے کی جب جاتے ہوئے راستے میں یہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے دعائیں کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ درست و تدریس کا آرامت ہو اسی طرح جو طلبہ اور طالبات ہیں وہ درست میں جاتے ہوئے راستے میں یہ دعا کرتی ہو جائیں کہ اللہ ہم فلان درست حاصل کرنے کے لئے جا رہے ہیں ہمارے دلوں میں اخلاص بھی پیدا فرمائیے ہمارے ذہن کو بھی کھول دیجئے ہمیں شرح صدر بھی عطا فرمائیے اور جو کچھ پڑھائے جائے گا اس کو صحیح طریقے سے ہمیں محفوظ کرنے سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں یہ دعائیں کرتے ہو جائیں یہ جو وقفہ ہوتا ہے اپنی جگہ سے درستگاہ تک جانے کا یہ اومن بیکار تصورات میں یا بیکار باتوں میں گزر جاتا ہے اگر اس کی پابندی کر لی جائے اساتذہ اور معلومات بھی اس کی پابندی کریں اور طلبہ اور طالبات بھی اس کی پابندی کریں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا ایک بندہ یا اللہ کی ایک بندی اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اخلاص کے ساتھ یہ بات مانگ رہی ہے یا مانگ رہا ہے کہ اس کے لیے یہ درست مبارک ہو خیر صدر کے ساتھ ہو اس کے صحیح فائدہ پہنچے تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رج فرمائے لیکن روزانہ اس کا احتمام کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ علم بضاقتے خود کوئی مقصود چیز نہیں ہے علم نہ اپنے ذات میں مہیار فضیلت ہے کیونکہ میرے والد ماجی طرح اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کو بھی بہت زیادہ علم ہے لیکن وہ علم کس کام کا جو انسان کو ایمان بھی عطا نہ کرتے تھے اسی طرح آج دنیا میں بہت سے غیر مسلم بڑی بڑی انیورسٹیوں میں اسلام کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں وہاں اسلامی کی سٹیڈیز ایک مستقل مضمون کے طور پر پڑھائے جاتا ہے اور ہماری تفسیر حدیث فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یا ان کا مطالعہ کرایا جاتا ہے مضامین لکھوائے جاتے ہیں مقالے اور کتابیں تعلیف کرائی جاتی ہیں ان مقالوں اور ان تعلیفات کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر جو محققانہ بحثیں ہیں اور جو حوالے کتابوں کے درد ہیں بعض اوقات ان کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی غیر مسلم کے لکھے ہوئے ہیں تو ان کے پاس بھی تفصیل حدیث فقہ کا علم ہے اگرچہ اس میں بہت سی گمراہیاں بھی انہوں نے شامل کر دیا ہیں لیکن جو بنیادی علم ہے وہ بڑی حد تک ان کو حاصل ہے لیکن وہ علم کس کام کا بہت سکتا ہے کہ جو انسان کو ایمان کے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے اس کے ہونٹ بھی تر نہ کر سکے لہذا علم بدا کے خود کوئی چیز مقصود نہیں ہے اصل مقصود یہ ہے کہ جو کچھ علم حاصل کیا ہے اس پر عمل ہو اب اگر ہم قرآن و حدیث میں فقہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی اور آپ کی سنتوں کو پڑھتے ہیں تو یہ محض پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے اتباع سنت کا اعتمام تمام وہ احکام جو شریعت نے عطا کیے ہیں ان کا اعتمام جس میں صرف عبادات ہی داخل نہیں ہے بلکہ معاملات بھی لوگوں کے ساتھ معاشرت بھی اور اخلاق و آداب بھی جس ساری چیزیں مل کر دین بنتی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کا اعتمام ہونا چاہیے ہمارے یہاں بکسرت ایسا لیکن تربیت کا اعتمام نہیں ہوتا کہ اس تربیت کے ذریعے اس علم کو ان کی زندگی میں رجایا بسایا جائے تو میں یہ امید کرتا ہوں اور آپ حضرات سے خاص کرتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ تربیت بھی حاصل کریں اور عملی طور پر اپنے آپ کو علم دین کا خوش گوان اور اچھا نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں اپنے اخلاق کیسے ہونے چاہیے جو اخلاق نبی کریم صلی اللہ عالم صلی اللہ میں جن پر عمل فرمایا اور جن کی تاقید فرمایا ایک طالب علم ہے دین کا طالب علم ہے اور لوگوں سے جھگڑتا پھلتا ہے تو یہ کیسا طالب علم ہوا کہ جو دھگڑتا پھل رہا ہے یہ کیسا طالب علم ہے جو حلم اور بردوباری سے خالی ہے یہ کیسا طالب علم ہے جو نمازیں قضا کرتا ہے یہ کیسا طالب علم ہے جو اپنے والدین کے ساتھ حسنی سلوک نہیں کرتا یہ کیسا طالب علم ہے جو اپنے اقربہ عیزہ اقربہ کا حق ادا نہیں کرتا سلوک رحمی نہیں کرتا جو اپنے پروسیوں کا حق ادا نہیں کرتا آپ حضرات کو چاہے وہ مرد ہوں یا عورت اپنی زندگی میں اسلامی علوم کا اسلامی احکام کا ایک عملی نمونہ ہونا چاہیے اور ایسا نمونہ کہ دوسرے دیکھ کر اس نمینے کو دیکھ کر وہ اسلام کی طرف راقب کر نہ یہ کہ ہمارے عمل سے وہ متنفر ہو تو یہ باتیں ہیں جن کو ملہبوض رکھنا ضروری ہے علم دین کے تحصیل کے ساتھ اور یہ علم توازو اس علم کو چاہیے کہ توازو پیدا کر تکبر نہ ہو خود پسندی نہ ہو خود رائی نہ ہو بلکہ انسان کے انجر توازو ہو وہ اپنی حقیقت سمجھے کہ میں ایک ذرہ نا چیز ہوں جو کچھ عطا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے جب چاہے چین بھی سکتا ہے لہذا اگر نمبر اچھے آگئے ہیں اور تعلیم میں کوئی نمائی حیث حاصل ہوئی ہے تو اس سے گردن نہیں اکڑنی چاہیے سینہ نہیں ترنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے آگے گردن کو چھکنا چاہیے کہ اللہ اپنے اپنے فضو کرم سے مجھ جیسے بے کمال شخص کو اس نعمت سے سر پراز ہوگا تو ایسار ہوگا توازو ہوگی اخلاص ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی خشنودی کی نیت ہر مقام پر ہوگی تازہ کیا جاتا رہے گا تو دیکھئے کہ انشاءاللہ اس علم میں کیسی اس وقت میں اتنی گزارشات آپ حضرات کے خدمت پر حد کرنا چاہ رہا تھا معلوم ہوا ہے کہ ماشاءاللہ اس وقت تقسیم اس ناد کی ایک تقریب منقض ہو رہی ہے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے اور جن طلبہ یا طالبات کو امتحانات میں کامیابی ہوئی ہے میں ان کو اور ان کے والدین کو ان کے گھر والوں کو تحدیل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان کے لئے فاتحہ خیر بنائے اور ان کی زندگی میں اللہ خوش گوار اتباع سنت والی تبدیلی لے کر آئے اور وہ پہلے خود دین پر عمل کرنے والے بنے اور پھر دوسروں کو دین کی طرف دعوت دینے والے اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی دعوت دینے والے بنے اور اللہ تبارک و تعالی اس دونوں اداروں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے جو منتظمین اخلاص کے ساتھ اس میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کے اخلاص کو قبول فرمائے اور اس کو دندونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے ظاہری ترقی بھی اور باقنی ترقی بھی اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور میں بھی الحمدللہ دعا کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم بسکر